بسم اللہ الرحمن الرحیم مباشرک کرتا ہے جنسی ملاب کرتا ہے جنسی مباشرک کرتا ہے تو ایسی صورت میں سیکشن 377 پاکستان پینل کورڈ فال کرے گا اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں لازمی ہیں بہت تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر دوں کہ ملجم میں کسی مرد عورت یا جانور سے شہوانی اخلاق یا جنسی ملاب کیا ہو دوسرے صورت ایسا جنسی فیل یا جنسی مباشرک خلاف وضع فطنی فیل کیا گیا ہو یعنی against the order of the nature اور اب order of the nature کیا ہے order of the nature ہے کہ عورت کا مرد کے ساتھ نیچنل وے یعنی ویجینل وے کے ساتھ جنسی عمل کرنا جنسی اخلاق کرنا شہوانی اخلاق کرنا یہ تو ہوتا ہے نیچنل جب اس کے against کیا جائے گا یعنی عورت کو سراخ مقد کے ذریعے جنسی فیل کیا جائے گا تو ایسا فیل کرنا یہ 377 یعنی کارنل انٹر کورس میں فال کرے گا اگر کوئش اس کسی جانت کے ساتھ گدے کے ساتھ بھیڑ کے ساتھ بکری کے ساتھ بلی کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ جنسی فیل کرے گا تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ 377 میں فال کرے گا یہ ایسا کرنا خلافہ بزرعہ فطری فیل کہلائے گا پھر مجھر میں ایسا ارادتاً کیا ہو جانگوش کر کیا ہو پوری نیت کے ساتھ کیا ہو with fully intention کیا ہو تو تب یہ جا کے جن کی definition میں فال کرے گا اچھا جن کی تعمیل کے لیے ایک چوتھا الیمنٹ جو ہے وہ بہت لازمی ہے جسے ہم دخول کہتے ہیں یعنی ملزم کا اس میں تناسل یا پینس کو عورت کے سراخ مقد یا جانور کے سراخ مقد میں ڈالنے کا جو فیل ہے یہ کہہ لائے گا دخول کرنا آپ اس کے لیے یاد رکھئے کہا گیا ہے قانون کے اندر کے penetration is sufficient یعنی دخول جو ہے یہ کافی ہے لازمی نہیں ہے کہ دخول کے دوران release بھی ہوا جائے یا اجزال بھی ہوا جائے اگر اجزال نہیں بھی ہوا release نہیں بھی ہوا ہوگا تب بھی یہ جن مکمل ہو جائے گا 377 کی definition مکمل ہو جائے گی اس میں release ہونا لازمی نہیں ہے اب آتے ہیں کہ جن میں جن کی کوشش ہے تھوڑا سا جن کی کوشش کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ یا برد کے ساتھ یا جانور کے ساتھ جنسی فیل کی کوشش کرتا ہے اور اس دوران وہ جنسی فیل کی تکمیل نہیں کر پاتا تو ایسی صورت میں بھی یہ 377 511 کوئی اگردان کی طرف چلے جائے گا 377 کا offense مکمل نہیں ہوگا یعنی جرم کرنے کی کوشش کرنا اگر کوئی شخص فرض کرتے ہیں ایک شخص نے ایک لڑکے کو ساتھ لیا مکان پر لے گیا شروار اتار دی شروار اتار کے ابھی وہ کام کر ہی رہا تھا کہ اس دوران چھاپا پڑ گیا پکڑا گیا یا وہ خود انزال ہو گیا لڑکے کے شور مچا لیا اور وہ اس سے کام نہیں کر سکا جو بھی صورت بنتی ہے تو ایسی صورت میں یہ جن جو ہے وہ 377 511 پاکستان پینرکول میں چلا جائے گا 377 یعنی 377 کوئی اگردان جو ہے وہ نہیں رہے گا 377 511 میں چینج ہو جائے گا آتو ایک اور صورت ہے جو آلہ تاتو نے ڈسس کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے کو یہ میں جنمنٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک ملزم نے 11-12 سالہ لڑکے کو زمین پر اس طرح گرا لیا کہ اس کا موں اوپر کی طرف تا اور ملزم نے اس کی رانوں میں خالی جگہ بنا کر اس میں اپنا آلہ تناسوس داخل کر دیا اور منی انزال ہونے پر کھڑا ہو گیا 77 کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ اس دفعہ کے تحت جنم کی تشکیل کے لیے ہر صورت میں دخول ہونا بھی لازمی نہیں ہے یہ یاد رکی یہ بڑی اہم بات میں آپ سے ارس کر رہو اس دفعہ کے تحت جنم کی تشکیل کے لیے ہر صورت میں دخول ہونا لازمی نہیں ہے ملزم کے آلہ تناسوس کا لڑکے کی رانوں کے درمیان داخل ہونا دخول اور شہوانی اختلاعات کے مترادف ہے یہ شہوانی اختلاعات ہے کیونکہ ملاب کرنے والا عزو اس عزو میں ملفوف ہو گیا تھا یعنی لڑکے کی رانوں میں ملفوف ہو گیا تھا پی ایڈی انیس سو اکارٹ ڈھاکہ چار سو سنتالیس اب اس جنمنٹ میں عدالت نے کہا ہے کہ اگر ایک لڑکے کو مکان پر لے گیا اس نے اس کو لٹا لیا لٹانے کے بعد اپنا عزوز تناسوس کھڑا کیا عزوز تناسوس ضروری نہیں ہے کیونکہ مجرم نے مجرم نے اپنی نیت کے تابع وہ جرم مکمل کر لیا ہے تو اس سے اوفنس جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا تین سو ستتر کا عدالت رکاہ کہ یہ جرم مکمل ہو گیا ہے اب ذرا جنسی اختلاعات کو سمجھ دیجئے کہ تین سو جو ہر جنسی اختلاعات خلاف بزا فطری فیلمی نہیں ہوتا یہی بنیادی فرق ہے تین سو چھتر میں اور تین سو ستتر میں کہ ہر جنسی اختلاعات اگر عورت کے ساتھ جنسی اختلاعات کیا جائیں اور نیچرل وے میں کیا جائیں ویجینر وے میں کیا جائیں تو پھر یہ تین سو ستتر میں فعل نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنا جنسی فعل ایسا اس عدال میں کرنا کہ اگیزی نیچر نہیں تھا بلکہ ایک آنڈنٹو دی آرڈر آگ دی نیچر تھا جو نیچر نے ترطیب بتائی ہے اس کے مطابق تھا جب اس نے یہ جنم کر لیا تو پھر یہ تین سو ستتر میں فعل کر سکتا ہے تین سو ستتر میں قطم فعل نہیں کرے گا کیونکہ تین سو ستتر کے لیے ضروری ہے کہ انیچرل وے سے کیا جائیں اب انیچرل وے میں جارہاں سمجھ لیجئے وہ کیا ہے انیچرل وے میں جو ہے اگر ایک مرد عورت اس کی بیوی ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوراخ مقد میں اپنا عوض میں تناسل ڈال دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ جنم تصور ہوگا اب اپنی عورت ہے اس کی اپنی بیوی ہے اور اس کے ساتھ جنسی مباشرات کا حق رکھتا ہے لیکن جنسی مباشرات کا حق کو ایکارڈنٹوٹی نیچرل وے رکھتا ہے نہ کہ انیچرل وے میں جا کر وہ کر سکتا ہے اب اگر انیچرل وے یعنی سوراخ مقد میں ڈال دیا اپنا عوض و تناسل کو ریلیز ہوتا ہے تو یہ بھی جنم کی ڈیفنیشن میں فعل کرے گا اب عورت اپنی بھی ہو سکتی ہے اور پرائی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے عورت وہ اور اگر اس کے ساتھ انیچرل وے میں کیا جائے گا تو تین سو ستتر کافرنس جو ہے وہ فعل کرے گا اب میں عرض کر رہا تھا جنسی اختلار اگر وہ عورت کے ساتھ نیچرل وے میں کیا گیا ہے تو جنم تین سو چھتر کا میڈ آر ہوگا اگر وہی شخص اسی عورت کے ساتھ انیچرل وے میں کر رہا ہے تو وہ جنم کے دوئیے تبدیل ہو جائے گی اور یہاں پر تین سو ستتر میں جو ہے بایشنان کے نکول میں فعل کرے گا شہوانی اختلاط کے لیے دخول کافی ہے انزار ہونا کافی نہیں ہے اس کو بھی سمجھ نہیں کیے کہ یہ کیا چیز ہے امجنسی عمل ایک شخص نے کیا اب دیکھنا ہی ہے کہ دخول اور انزار یہ دو چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں اگر ایک شخص ایک لڑکے کو مکان پر لے گیا وہاں جا کر اس کی شروعات اتار دی شروعات اتارنے کے بعد اس نے اپنا عضو تناسل اس لڑکے کے مکد میں ڈال دیا جب اس نے وہ مکد کے اندر ڈال دیا جو نکمل ہو گیا اس کا انزار ہونا اس کا ریلیز ہونا ضروری نہیں ہے اب اگر وہ یہ کہہ کہ میں تو ریلیز نہیں ہوا تھا عدالت کہتی ہے نہیں چونکہ آپ نے دخول کر لیا تھا اپنا پینس اپنا عضو تناسل اس لڑکے کے مکد میں ڈال دیا تھا ریلیز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جن مکمل ہو جائے گا اب اگر ایک شخص ایک لڑکے کو لے کے جاتا ہے وہی شخص اپنا عضو تناسل کھڑا کرتا ہے عضو تناسل کھڑا ہونے کے بعد وہ اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کوشش کے دوران باہر وہ ریلیز ہو جاتا ہے انزال ہو جاتا ہے تو یہ جرم کی ریفنیشن میں نہیں آئے گا یہ اقدام کی طرف چڑھا جائے گا وہاں پر ریلیز ہونا ضروری نہیں تھا یہاں پر ریلیز بھی ہوا اور ریلیز اس حداد میں ہوا کہ داخل نہیں کر سکا تو یہ جرم مکمل نہیں ہوگا ایسا کرنا جرم مکمل نہیں ہوگا چونکہ وہ قبل دخور پینٹیشن سے پہلے ہی وہ ریلیز ہو گیا تھا لہٰذا یہ جرم جو ہے اس کی ریفنیشن میں فال نہیں کرے گا یہ اقدام کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے گا یعنی جرم کے ارتقاب کا اقدام اس کو کہا جائے گا ایٹمٹ میں یہ فال کرے گا عدامت میں چار چیزیں ثابت کرنا پڑتی ہیں اس حوالے سے ایک تو انیچرل اوفینس کا ہونا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ جانور کے ساتھ بھیڑ کے ساتھ بگڑی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا جنسی فیل کرنا اور جنسی فیل انیچرل ویہ میں کرنا تیسرا دخول چوتھا ملزم نے ایسا انٹینشن کے ساتھ کیا اور اس میں ایک اہم بات اور ہے جو بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ایک پانچویں شادت آتی ہے کیمیکل ایگزامینر کی اگر جسم کے کسی سے پر ملزم کی منی موجود ہے سراخہ مقت پر رانوں پر کپڑوں پر اور اس کے سوایبز حاصل کر لیے گئے ہیں اور وہ سوایبز کیمیکل ایگزامینر کے پاس بیڈو آ دیے گئے ہیں وہاں سے ریپورٹ پوزیٹیو آ جاتی ہے تو پھر ملزم کا سزا سے بچنا تقریبا تقریبا مشکل ضرور ہو جاتا ہے اگر نامنکے نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ایسی شادت آ جاتی ہے جو پورے کے پورے وقوع کو وہ کوریبوریٹ کرتی ہے یہ کوریبوریٹیو ایویڈنس ہے شرط یہ ہے کہ دیگر شادتیں آئیو اتنے سے ہیں تفتیشی ہے دیگر شادتیں جو ہیں ان لائن ہیں اور یہ شادت جو ہے آ جاتی ہے تو ایسی شادت کے آ جانے کے بعد بچنا ناممکن ہو جاتا ہے تقریبا تقریبا ناممکن ہو جاتا ہے سزا ہو کے رہتی ہے کامیہ زیادہ یہ پیروفینس کی نیچر پر ہوتا ہے کہ جو کام کیا گیا ہے اس کی نیچر کیا ہے کس حوالے سے کس قدر شدت کے ساتھ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دورانے لواتت لڑکے بچے عورتیں فوت ہو جاتی ہیں مر جاتے ہیں موت کے مومے چلے جاتے ہیں پھر اوفینس کی نویت اور ہو جاتی ہے پھر اوفینس اس حدال میں نہیں رہتا اس لیے کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کو مدر نظر رکھا جاتا ہے اچھا اس میں ایک دوسری صورت ہے کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ پوزر کیواز آتی ہے لیکن گواہار کی شہابتیں ان لائن نہیں ہوتی یعنی مدعی کچھ کہہ رہا ہے آئی وٹنس کچھ کہہ رہے ہیں پولیس کچھ کہہ رہی ہے وہ کہتے ہیں جناب اس مکان پہ نہیں ہوا اس مکان پہ ہوا لکشہ موقع جنب نہیں ہوا لکشہ موقع کسی اور دگر کا بنایا گیا تو نیچرل وٹنس نہیں دے آئی وٹنس جو ہے وہ رات کا بکوہ ہے آئی وٹنس جو ہے وہ دوسرے شہروں کے بلا دیئے گئے اب وہ کہتے ہیں یہ ساری کے ساری فیٹ سٹوری ہے تو ایسی صورت میں چیکمیکل ایگزامینر کی رپورٹ آ بھی جائے مضمت بھی آئے تو ازاد نہ کہتی ہے نہیں چونکہ یہ شہادت درست آئی ہے لیکن باقی کیس کے اندر جو ہے تو آئی وٹنس کچھ کہہ رہے ہیں دیگر وٹنس کچھ کہہ رہے ہیں اور پولیس کچھ کہہ رہی ہے لکشہ موقع کچھ اور بیان کر رہا ہے تو ایسی صورت میں جب کنٹاڈنشنز اتنی زیادہ آنے تو عدالت کہتی ہے نہیں پھر مضم کو بری کر دینا چاہیے کیس ڈاٹ کول ہو جاتا ہے آپ پرادسیکیشن کی سٹوری کمزور ہو جاتی ہے تو کسی بھی عدالتی مقدمات اگر آپ مضم ہیں تو یاد رکھئے کہ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ ہو رہی ہیں تو این چیزوں کو اگر آپ نے تبر کر لیا تو آپ کا مضم سزا سے نہیں بچ سکتا دونوں صورتوں میں وقت وقوع کو مدلے لکھنا ہے مدلے لکھنا ہے نقشہ موقع کو مدلے لکھنا ہے آئی وٹنس نیچرل ہونے چاہیے درست اور صحیح ہونے چاہیے وہ تو وہی لکھیں جو درست ہیں ادر وائز جو بھی ضرورت ہو آپ کے ایوٹنس کم نیچرل ضرور ہونے چاہیے چوتھی بات کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بڑی اہم ہے اس کو بھی ضرور مدلے لکھنا ہے کہ اس کی نویت کیا آتی ہے اس کے بعد آپ کا کیس جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نویت کیا بنتی ہے سزا کا کیس بنتا ہے یا بریت کا کیس بنتا ہے یاد رکھیے یہ قابل دست اندازی جرم ہے اور نان بیلی بل ہے اور نان کمپاؤنڈی بل ہے اس کا ٹرائل جو ہے وہ مجسٹری کوٹ آف سیکشن اور مجسٹریٹ آف فس کلاس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کا ٹرائل مجسٹریٹ آف فس کلاس جو ہے وہ کریں گے اس کی سزا جو ہے عمر کہہ دی ہے پھر دس سال یا کم سے کم دو سال اس کی سزا ناک لیزن ٹو یر دو سال سے تو بلکل کم نہیں ہے دس سال تک جو ہے وہ اس کی سزا دی جا سکتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیپون کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے شیئر کرنا مت بولیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت تھنے والی